الحمدللہ وحدہ وصلاح 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 وعلا من لا نبی بعد وآلہی طیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنا صدق اللہ العظیم تمامی احباب تشریف رکھیں پر بلند وعدنا سب پڑھیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ وجب الاحترام معزز محترم زب زینت سڑی اسلیٹ زینت صوفیہ اکرام علماء اکرام نتخانہ نشری لسان معزز مہمان اب تشریف فرمانے تھوڑے ہی وقت دے اندر میری جان میرے ایمان اور ساڑھے دنیا کبرو حشر دے اندر مالک ہوتنے کے باندے ہیں حضور قبلہ کمرو المشایخ دامت برقاتو حمل قدسیہ تشریف لکے آن والے نے احباب نو غزارش ہے کہ تشریف کونل تشریف رکھو انشاءاللہ جدو ہمی حضر صاحب تشریف لکے آن گے توانو قبلہ نقیب صاحب آقا فرما دیں گے گرامی قدر حضرات اللہ حرب العزت قرآن مجید جو ایک آیت کریمہ پڑھا دے شرف حاصل کیتا رب تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی نو بیان فرمایا اور اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان علاقم فی رسول اللہ اس و تن حسنا کہ تحقیق تو ہڈے سارے apenas میرے رسول دے زندگی نمونہ ہیں نوجوانوں ایک زندگی کسے ایک انسان باستہ نمونہ ہو سکتی ہے ایک زندگی کسے دو انسان باستہ نمونہ ہو سکتی ہے ایک زندگی کدے بھی سارے unstoppable نہیں ہو سکتی تو اللہ نے ارشاد فرمایا تحقیق میرے رسول دے زندگی تو ہڈے سارے واستے نمونہ ہیں بھائی جے تو ہٹی توجہ ہون میرے والا ہے تو بولو سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ تو ہنو عرض کیتا جدو حضور سنیاں نے آنا تو ہنو دس دیتا جبے گا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد تان لکم فی رسول اللہ فی رسول اللہ اسوات حسان اللہ نے اپنے محبوب دی صیرت نو بیان فرمایا اللہ نے اپنے محبوب دی زندگی نو بیان فرمایا لقدر ارشاد فرمایا فقد لبیستو فیکم عمرم من قبل ہی فلا تاکنو ماشاءاللہ جی بیٹھیں دوست عباب تشریف رکھیں شاہ کورت سے خلیفہ صاحب تشریف لے کی آئے ہیں آپ دوست عباب تشریف رکھیں بیٹھ جائیں مربانی کریں یہ آپ خلیفہ صاحب آئے ہیں تو آپ نے یہ صورتی حال اپنائی ہے تو حضور کی بلا عالم آئیں گے تو پھر کیا کریں گے آنکھ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی نظم و ضبط کا خیار رکھنا پڑے گا وہ عزرائیل علیہ السلام موسیٰ کے پاس آئے نا لے جانے کے لئے تو تھوڑی بات تمیزی سے پیش ہے تو تھپڑ مار دیا کہا مولا روح لینے کے لئے گیا کہا تھپڑ مار دیا آنکھ پہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو نے تھپڑ کیوں مارا کہا اسے تمیز سکھائی ہے کل کو سرکار مدینہ کی بارگر میں بھیسنے جانا ہے تو جب جائیں تو عدب کے ساتھ تو آپ مربانی کریں یہ حال چل نہ کریں آپ سبھی عباب جتنے میرے پیر بھائیاں آپ بھی بیٹھ جائیں مربانی کریں واسطے سارے دینے آتی ہیں لیکن ہم مربانی کریں آپ میری اوصلہ افضائی فرمائیں حضور قبل عالم کی جیسے تشریف آوری ہوگی نظم و ضبط کے ساتھ ایک پروٹوکول کے ساتھ ان کی شایان شان استقبال ہوگا اور ناروں کی بھرپور گونج کے اندر ہوگا یہ طریقہ کار نہیں ہے مہارا الحمدلی اللہ ہم عدب والے لوگ مربانی کریں آپ بیٹھے ایک نارہ بھرپور لگائیں نارے تکبیر اب دیکھیں نا آنکھ ناک کان جسم اللہ کی وجہ سے بندہ اللہ کے ساتھ اگداری کر رہا ہے میں نے کہا نارے تکبیر آپ نے آدھی بلند نہیں کیا تو جو اللہ کے ساتھ وفا نہیں کرتا اس نے پیروں کے ساتھ کیا وفا کرنی ہے تو ذرا ڈنکے کی چوڑ سے پہلے اللہ سے وفا کریں پھر پیروں سے وفا کریں ڈنکے کی چوڑ بھی ہاتھ بلند کر کے نارے تکبیر نارے رسال نارے تحقیر نارے حیدری نارے غوثیہ آستانی آلیہ چورا شریف تربار آلیہ چورا شریف چشن عید ملاد النبی آلیہ چورا شریف آلیہ چورا شریف آلیہ چورا شریف سب تو پہلی پہلی پہشان تو ہمیں عرض کرداما اے عدب جے اور حضرت صاحب تشریف لے کے آئے اے توڑا حال بے کے یقیناً دلی دکھ ہویا اور حقیقتاً بڑے حضرت صاحب جدو تشریف لے کے آنگے کہ اس تو بھی بڑھا کوئی ڈراما کرو یاد رکھا جے اے ساڑے سنس لے تھا سب تو پہلا سبق عدب ہے بے عدبی کسے صورت اے ساڑے سانیاں نو اپنی دور دے گئے کچھ بھی حضور کی بلا کمرو المشایر دامت برکاتہو ملکنستیانو بھی کس صورت بھی برداشتے ہیں تو اہباب تشریف لے کے سارے محبت کرنے والے ہیں میں بھی محبت کرنے والا ہوں جدو کوئی کسی دا محبوب ہوئے نا تو محب ہمیشہ اے ہی سوچ رکھتا کہ دنے میرا محبوب نراز نہ ہو جائے وہ ہمیشہ اپنے محبوب نا وہ دے محبوب دے نخرے بھی جھل دے اور محبوب دی حلق گل نو مننا پہند ہے تو اہباب کوئی شور نہ کرے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفلے دے بس سبحان اللہ دے صدای ہونی چاہی دی ہون جن دی توجہ ہے تو بولے ہاتھ جوکے سبحان اللہ میں دعا کرنا یالا جڑا جنی اچھی ہاتھ جوکے سبحان اللہ بولے انہی جلدی مدینے باگ دی حادری نصیب فرما ہون جڑا سارے ہاتھ اچھی ہاتھ جوکے سبحان اللہ بولے آج سوے ترات مدینے والے آقا دی زیارتی ہو جا گئے ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ ہون اہمیں توجہ میرے بھر رکھنے ہون بولو سبحان اللہ میں پڑھا قرآن بھئی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ فی رسول اللہ عصوات حسانہ اللہ نے اپنے محبوب دی سیرت نو بیان فرمایا اللہ نے اپنے محبوب دی سیرت سورت نو بیان کر دیا کر دیا کدر ارشاد فرمایا فقد لابی سفیق عمرہ قبلہ فلا تعقلوں کدر ارشاد فرمایا لعمرک اللہ لفی سکراتی ہے یا محول اللہ نے اپنے محبوب دی سیرت سورت نو بیان فرمایا جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سورت دی دلیل کافرانے مانگی نبی کریم نے فرادی جھوٹیاں دے گھڑیاں ہو کے جدو ایلہ نے نبوت فرمایا دیکھا پھر کہنے لگے محمد تیرے نبوت دی دلیل کیے میرے نبی نے چاندوڑ کے نہیں وکھایا میرے نبی نے سورج موڑ کے نہیں وکھایا نا میرے نبی نے ترختانوں ٹور کے وکھایا میرے نبی نے فرمایا کافروں آج میں پتھرہ دو کلمیں پڑھا کے نہیں وکھاوا گا نا میں سورج موڑ کے بکھاوا گا نا ماچان دوڑ کے بکھاوا گا کافر کہنے لگے محمد تیرے نبوت دی دلیل کیے میرے نبی نے قرآن پڑھیا ہو میرے نبی نے فرمایا فقط نبی سطفیق امورم قبلی ہی افلے دا کلوں میرے نبی نے فرمایا کافروں چالیس سال تو ہٹے اندر گزرے میں دسوں میں قدے کی سیدہ دل دکھایا ہے دسوں میں قدے کی سیدہ مال گھا دائے دسوں میں قدے کی سیدہ تیل دوڑے آئے دسوں میں کی سیدہ حق مارے آئے کسے نے امانت رکھی میں امانت جے خیانت کر دیتی کافر بول کے کہنے لگے محمد تشمنی اپنی جگہ تے پرے آسامن دے تُو صادق بھی ہے امین بھی کافر کان لگے محمد تشمنی اپنی جگہ تے پر آسامن دے نیا تو صادق بھی ہے امین بھی ہے ایڈی سہنی میرے نبی دی صورت ہے ایڈی سہنی صورت ہے عالی حضرت جھوٹے بھائی امام حسن رضا خانفادل بریل ویرامت اللہ لفرما دنے تیری صورت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر عدا پیارے عداے بے وصالی ہے ایڈی سہنی میرے نبی دی صورت ایڈی سہنی میرے نبی دی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے تشریف لے کے آئیتیں اللہ نے اپنے محبوب دی صیرت بیان فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اس واتنہ سالا تحقیق تو ہٹے سارے آن دی زندگی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی زندگی ہے نا تو ہٹے سارے آن واسطے نمونہ ہیں سارے آن واسطے نمونہ لو جوانوں ایک زندگی کی سے ایک واسطے نمونہ ہو سکتی ہے سارے آن واسطے نمونہ نہیں ہو سکتی انسان دیکھ کارو بار بھی الگ پیشے الگ زندگی درہن سہن الگ رشتے الگ یا اللہ ایک زندگی سارے آن واسطے نمونہ کمیں ہو گئی تو اللہ نے پھر قرآن اپنے محبوب دی صیرت نو بیان فرمایا اللہ قریب نے اشاد فرمایا لقد کانا لکھو فی رسول اللہ فی رسول اللہ اس واسطے اللہ نے فرمایا میرے رسول دی زندگی تو ہٹے سارے آن واسطے نمونہ ارض کی تھی ایک زندگی کسے بھارے آن واسطے نمونہ کمیں ہو گئی اللہ نے فرمایا دنیا والے ہوں ہیں اگر تو پادشاہ ہیں پھر بھی میرے رسول دی صیرت نو پڑھ کے میں اوسطہ نبی دی صیرت نو پڑھ کے میں خلائیں جیڑا نبی مسجد نبوید میں پرتے بیٹھ کے پادشاہیاں پیا کردائیں اللہ فرمایا اگر تو خریب ہیں اگر تو خریب ہیں پھر بھی اوسطہ نبی دی صیرت نو پڑھ کے میں جیڑا نبی دے گھر دینا 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 چلانے چلے آجا پھر بھی کدے ہیں تو کسے دا باپ ہیں پھر بھی آجا سیدہ زہر آدے بابا بلویں خیلائیں جیڑا کسے دا شوہر آئیں آجا پھر بھی سیدہ آیا شاہد اممہ خدیجہ دے شوہر بلویں خیلائیں اگر تو ڈکٹر ہیں پھر بھی آ میرے رسول دی صیرت نو پڑھ کے میں حضرت ایک دادا دی جنگ بیچے آنکھ نکل گئیں آنکھیں ہاتھ دے رکھ کے نبی کو لیا گئیں آنکھیں ارد کر دینے لاجبان لاؤں میری آنکھیں صحیح کر آجیں میرے نبی نے اینی فرمایا کتا دم میں آگیڑا ڈکٹر آنکھ میرے نبی نے آنکھ پکڑ کے آنکھیں رکھیں آنکھیں مقامیں آنکھیں رکھ کے میرے نبی نے یاد علوا بے تحن لگاؤں کے ہاتھ فیرے آنکھ دے آنکھ ٹھیک ہوں گئیں نوجوانوں اللہ فرما دا تو جڑے بھی زندگی دو شعبے دے بیچے آجا میرے رسول دی صیرت نو پڑھ کے میں تنوں اپنے زندگی گزاراندہ طریقہ سمجھے آ جائیں گا اگر تو امیر ہے پھر بھی اس رسول دی صیرت نو پڑھ کے میں جڑے نبی فرما دے میں اگر اہد بہار نو حکم دے میں اس ہونا بانے کے میرے پیچھے پیچھے ڈورے آگرن اگر تو کیسے دا استاد ہے ابو بکر عمر دے عصبان دے علی دے استاد والویں خیلے آجا جے دو کیسے دایاں کائیں بلا آن دے آنکھا ملویں خیلے اگر تو غریب ہے اگر تو فقیر ہے پھر بھی اس نبی دی صیرت نو پڑھ کے میں میرے نبی نے فرمایا میں قیامت والے دیارے جنت دا دروازہ سب دو پہلے میں کھولاں گا میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا میں نبیوں دا امام میرے نبی نے فرمایا ایسے گلتے بھی ناز کوئی نہیں عرض کیتی کملی والے تینوں کڑھی گلتے نازے میرے نبی نے فرمایا صحابہ الفقر فقری محمد نو اپنی فقیری تمام کیونکہ میرا نبی تکڑے آن دا بھی رسول ہے تو مارے آن دا بھی رسول ہے کوئی ہووے تو صحیح میرے نبی دی صیرت صورت پڑھ کے دے بیکھو تو ہنو زندگی گزاران در طریقہ نہ سمجھاوے تو پھر سمجھاو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نا اپنے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ میں ویکیا میں اپنے کمرے دویچ بیٹھ کے چرخہ پہی گتو دی دوپہ ہر دویلہ تے حضور اپنے وہڑے دویچ بیٹھ کے اپنی جتی نو آبی ٹانکے پہ لاؤنا سیدہ عائشہ فرما دی امی نگاہ اپھی تے سونے تے پہ آگئے اممہ عائشہ فرما دی میں تے تڑپ گئی سیدہ عائشہ تڑپ گئی نوجوانو سیدہ عائشہ عرض کردیا نے عرض کردیا نے مازا ہوں دینے نو آلے آن وہ سونے آئے ہیں رب دے عرشان تے جا کے پہنے والے آن میں نبیاں دا امام ہیں اپنے جتو نیاں پیٹھانکے پہلائی جاندے آن میرے نبی نے فرمایا یا شاہ کل نو کوئی بادشاہ آئے اٹھکے یا کھے گا میں ممبر دے بے آنکے بادشاہیاں کرنے والے نبی دی سننا دا پہ آیا دا کرنا اور فٹوپاس تے بیٹھا موچی اور بھی سینہ تان کے آنکے گا میں ممبر دے سنت پہ آیا دا کرنا کیوں میں تکڑے آن دا بھی رسول ہے تے مارے آن دا بھی رسول ہے تکڑے آن دا بھی رسول ہے تے مارے آن دا بھی رسول ہے اسے واسے آشک بول کے کہن دے ہونس لے مارے آن دے تکڑے آن دا بھی رسول ہے تے مارے آن دا بھی رسول ہے آج زی تکڑے آن سکھاوے پہ آن تے نیر خرج جاؤں کے وگاوے پہ آئے جنوی ارشاں تے رب نے پھلاوے مارے آن دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لیکے آئے ایڈا سونا میرے نبی دا اس وائیڈی سونی میرے نبی دی سیرت ایڈا غریباں واسطے بھی امیران واسطے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے آن دا آکے مان باتا دیتا سرکار نے الفخر فقری کہہ کے غریباں مان باتا دیتا میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے امیری بھی میرے تے ناطل فرمائی اللہ نے فرمایا سونیاں انا دو ناطل جو مرضی پسند فرما لو میرے نبی نے فرمایا الفخر فقری میں نے اپنی فقیری تے ہی مانے میں غربت تے گزارا کر لما کا اسے وجہ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دین غربات شروع ہوئے سے غریباں تے ہی ختم ہوئے گا اور سب تو پہلے جنت جو غریب جمڑ کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امیرانوں تے اپنی دولت تے مانے پر غریبان داتے مانی میں غریبان داتے مانی میں اسے واضح میں اکثر کہنا یوں نہ جو غریبان داتے مارے کی کردے ملکہ نبی دینات پڑھ لو جے جو غریبان داتے مانے میں جو غریبان داتے مارے کی کردے تے ہاتھ رکھ دا کون ہے یتیم آتے ہاتھ رکھ دا کون ہے یتیم آتے ہاتھ رکھ دا کون ہے یتیم آتے اے مسکین بچارے کی کر دیں جے کملی والے آپ نائوں دوں اے دردہ دیں مارے کی کر دیں اے ہاتھ رکھ دا کونے یتیماتیں اے مسکین بچارے کی کر دیں سنتیہ